اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اچھا نیو ڈرائیورز امومن گیر کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ گیر کون سا لگا ہوا ہے کس طرح لگانا ہے ہوتا ہے ایسے کہ نیو بندہ اکثر گیر لگانے کے وقت نیچے دیکھنے لگ جاتا ہے گیر کی طرف کیا ہے کون سا گیر ہے مجھے میسیجی بہت زیادہ ہے کومنٹ بھی بہت زیادہ ہے اس بارے میں کہ بھائی گیر کس طرح لگے ہمیں اس کے بارے میں کوئی بتائیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس وقت گیر کون سا ہے اور گاری کس گیر کے اندر چل رہی ہے بہت سمپل سا میتھڈ ہے آپ کو پیکٹیکلی کر کے میں دکھاتا ہوں گاری پر دکھاتا ہوں تو انشاءاللہ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کی ہیزیٹیشن پھلکل ختم ہو جائے گی کہ گیر شفٹنگ کا صحیح طریقہ کیا ہے یا گیر نوب جو ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے آپ نے اس سے کس طرح گیر شفٹ کرنا ہے تو چلیں پہلے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں جی تو یہ اس وقت میں سوزوک کی کلٹس پر ویڈیو بنا رہا ہوں پانچ گیر ہیں اس میں چھٹا اس میں ریورس ہے بہت زیادہ دوست پریشان ہوتے ہیں نیو دوست میسیجز بھی بہت زیادہ آتے ہیں مجھے کومنٹ اس لحاظ سے بہت زیادہ ہوئے کہ ہمیں کیسے پتہ لگا گا کہ گیر کون سا ہے نیا بندہ ایسی ہوتا ہے کہ وہ جب گیر چینج کرنے لگتا ہے تو ہمیشہ نیچے دیکھنے لگ جاتا ہے حالانکہ آپ کو گیر کی پوزیشن کا جب آپ کا ہاتھ گیر پر ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کون سا گیر لگا ہوا ہے وہ جب بندے کی آہستہ آہستہ پریکٹس ہوتی ہے تو وہ پتہ لگ جاتا ہے تو میں آپ کو سادہ سا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں بلکل ایسی سا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں چھ مختلف جگہیں بنی ہوئی ہیں گیروں کے لیے یہ پہلی یہ دوسری اس کے بعد یہ تیسری یہ چوتھے گیر کی یہ پانچمیں گیر کی اور یہ چھٹے گیر کی یعنی آپ اس سائٹ پر کر کے آگے کریں گے تو پہلے گیر اچھا ایک اور میں مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جب نیوٹرل ہوگا یہ نیوٹرل ہوگا تو یہ جو تیسرا اور چوتھا گیر ہے یہ اس کے میڈ میں ہوگا ہمیشہ یہ جو آپ یہ والی جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمیشہ گیر اس جگہ پر ہوگا یعنی اگر آپ نے پہلے لگانا ہے تو آپ کو اس سائٹ پر پریس کر کے اور اس کے بعد آگے کی طرف کرنا پڑے گا دوسرا لگانا ہے تو یوں پریس کر کے اور اسے پیچھے کی طرف کرنا پڑے گا جب بھی آپ پہلے گیر میں اگر آپ ہیں اور آپ نے یوں درمیان والے جگہ پر لے کر آئے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اس پوائنٹ پر آ جائے گا یعنی میڈ والے پوائنٹ پر آ جائے گا اگر آپ پہلے گیر سے دوسرے پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے پریس کر کے ہی رکھنا پڑے گا میں آپ کو آپ دکھا دیتا ہوں امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اب پہلا ہم نے گیر لگانا ہے تو میں نے کلچ پریس کر لیا ہے اب پہلا گیر لگانا ہے تو یہ دیکھیں یہ پہلا گیر ہے یہ پہلا گیر ہے اب اگر آپ اسے دوسرے پر لانا چاہتے ہیں یہ تو میڈ والی جگہ ہے اگر آپ یہاں لاتے ہیں یہ آپ یہ یہ آپ کا گیر نکلا اور یہ فوراں تیسری اور چوتھے کے درمیان والی جگہ پہ آ گیا اگر آپ نے پہلے سے دوسرے پر لگانا ہے تو آپ نے اسے پریس ہی کر کے رکھنا ہے اور یہ دوسرا آپ کا گیر لگ گیا اچھا اب ایک اور مزے کی بات اگر آپ نے دوسرے سے تیسرے پہ جانا ہے یا تیسرے سے دوسرے پہ آنا ہے تو یہ بہت کومن سا گیر ہے عمومن گاڑی شہر کے اندر سیٹی کے اندر ویدن سیٹی انہی گیرز پر چلتی ہے تو اسے لگانے کے لیے کئی دوستوں کا خیال ہوتا ہے کہ یوں کر کے اور یوں لگایا جاتا ہے اس طرح نہیں لگایا جاتا آپ جسٹی سے پکنے اور یہ دیکھیں یہ آپ کا تیسرا لگ گیا سمپل سا آپ نے یوں ذرا ترچہ رکھنا ہے اور اسے پریس کرنا ہے تو آپ کا یہ تیسرا لگ جائے گا اسی طرح آپ نے چوتھا کرنا ہے تو اور یہ آپ کا چوتھا لگ گیا پانچ میں گیر کے لیے بہت کم لگاتے ہیں بہت ریال یوز ہوتا ہے پانچوں گیر اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ نے یہ چوتھا گیر نکالا آپ کا یہ اس پوائنٹ پر آ گیا جو تیسرے اور چوتھے کے میٹے والی جگہ ہے اس کے بعد آپ نے اور یہ آپ کا پانچوں گیر سم ٹائم دوستوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں یار پتہ نہیں اب یہ گاڑی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک بار وہ دوسرے میں لگاتے ہیں اور چوتھا لگ جاتا ہے ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے یار میں دوسرا لگا رہا ہوں کہیں چوتھا نہ لگ جائے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے واقعی چوتھا لگ جاتا ہے چوتھا کیوں لگتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ نے یہ پہلا لگایا ہوا ہے اس کے بعد آپ دوسرا لگانا چاہتے ہیں آپ نے یہ پیچھے کیا اور اسے چھوڑ دیا نوب کو تو یہ آپ آٹومیٹکلی اس جگہ پر آ جائے گی فری والی جگہ پر اور اس کے بعد آپ دبائیں گے تو وہ لازمی چوتھا ہی جائے گا تو پہلے سے اگر آپ نے دوسرے میں آنا ہے اگر یہ آپ کا پہلا لگا ہوئے آپ نے دوسرے میں آنا ہے تو آپ نے اسے پریس ہی کر کے رکھنا ہے اور یہ آپ کا دوسرا لگ گیا اب آپ نے تیسرا لگانا ہے اگر آپ نے تیسرا لگانا ہے تو یہ دیکھیں سم ٹائمز دوست جو لگاتے ہیں وہ یوں کر کے لگاتے ہیں لیکن آپ کو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے دوسرے پہ ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کا تیسرا لگ گیا یہ آپ کا چوتھا لگ گیا پانچ مال کرنا ہے آپ نے تو یہ آپ کا پانچ مال لگ گیا اسی طرح اگر آپ نے بیک کرنا ہے تو اسے ایسے ہی پریس کر کے اور یہ آپ کریں گے تو یہ بیک آئے گا پریس کر کے رکھیں گے تو بیک آئے گا اس سائیڈ پر پریس کر کے آگے کریں گے تو پانچ مال لگے گا اب یہ میں ریورس میں ہے میں اسے نکال رہا ہوں یہ میں نے گیل نکالا اور یہ دیکھیں یہ اب یہ اس پوزیشن پر آ گیا اب پہلا لگانا ہے تو ادھر پریس کر کے لگاؤں گا دوسرا لگانا ہے تو ایسے پریس کر کے ہی رکھوں گا اور یہ دوسرا لگ گیا تیسرا لگانا ہے یہ تیسرا لگ گیا یہ چوتھا اور یہ پانچوان یہ آپ کی گیٹس کی پوزیشن ہے راکٹ سائنس نہیں ہے بہت سمپل سی بات ہے مزید جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے دو تین چار دن کے اندر ہی جب آپ روڈز پہ نکلیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی ہیزیٹیشن بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ جب بھی جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو جب گیل جس پوزیشن میں ہوگا آپ جسٹ نوب کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کا پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت یہ کون سی پوزیشن میں ہے گیل تو گیل لگانے کے یہ سمپل سا طریقہ بلکل سادہ سا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا جب فری گیر ہوگا تو وہ تیسری اور چوتھے کے میڈ میں ہوگا باقی گیرز آپ کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے یہ پانچ گیرز کے اندر ہے عمومن یہی جو ہوتے ہیں یا اگر آپ مہران وغیرہ لہتے ہیں تو اس میں چار ہوتے ہیں اور ایک ریورس ہوتا ہے اس میں پانچواں نہیں ہوتا تو اس پر بھی یہی لوجیک ہی استعمال ہوگی جی یہ دیکھ لیا آپ نے گیر شفٹ کرنے کے وقت گیل نوپ کے اوپر آپ کا جسٹ ہاتھ ہونا چاہیے آپ نے گیل نوپ کی طرف نہیں دیکھنا کہ اس وقت میں کون سا گیر لگانے لگوں یا اس وقت گاڑی کس گیر کے اندر چل رہی ہے آپ کی نظریں ہمیشہ بلکل سکرین کے اوپر فرنٹ پر روڈ کے اوپر ہونی چاہیے فوکس آپ کا وہی ہونا چاہیے آپ نے ڈسٹیکٹ بلکل نہیں ہونا کہ آپ دیکھنے لگ جائیں کہ گیر کون سا لگا ہوگا یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے بہت سیمپل سا ہے اور بہت ایزی سا ہے آپ تھوڑا سا پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کی بلکل ٹینشن ختم ہو جائے گی اور آپ کو پتہ لگ جائے گا ایندہ آپ کا ہاتھ بھی جب ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت گھڑی کون سے گیر کے اندر چل رہی ہے تو سیمپل سا طریق ہے کافی زیادہ انفرمیٹیو رہے گا آپ کے لئے اس کے علاوہ مزید اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا میں انشانلہ لازمی جواب دوں گا ویڈیو کیسے لگی ہے کمنٹ سیکشن میں یہ بھی لازمی بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی